مجھے اب یہ خطرہ ہے کہ امجاز علی صاحب سامنے بیٹھے ہیں میرے اور آرٹ کے اوپر جناب بات ہوگی اور یہ بلکل بہت مشکل معاملہ ہے اس وجہ سے کہ اس میں یہ کسی نے لکھا ہے کہ شاید امجاز علی صاحب نے خود بھی لکھا ہے کسی جگہ کہ وکیبلری جہاں پر ختم ہوتی ہے یہ ذخیرہ الفاظ جب ختم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے وہاں سے مصوری کا نقطہ آغاز ہوتا ہے یعنی اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے اور ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ یہ کیا چیز ہم نے بنائی ہے اس کے لئے لفظ ہمارے پاس نہیں ہیں امجاز علی صاحب کے پاس ہیں بہت بہت تھوڑے سے کم لائنوں میں یہ بتانا کہ آدمی نے کیا کیا ہے اور ایک عام آدمی کو اور ایک بہت پڑے لکھے آدمی کو بھی یہ بات سمجھانا کہ یہ آدمی جو پینٹر ہے یہ کون ہے اور اس میں کیا خرابی ہے کیا اچھائی ہے اور یہ کہاں جا کر درمیان کا آدمی بن جاتا تو اب اتنے جاننے والے آدمی کے سامنے یعنی ڈر لگتا ہے کہ کیا پتہ نہیں سوال ہو جائے اور کیا اس کا ہم جواب دیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اقبال مہندی صاحب یہ تو بڑا ایک نادر موقع ہمیں اس وقت میسر آیا ہے کہ جو آپ کے فن کے متعلق خود آپ کی زبانی ہم آپ سے کچھ باتیں کریں اور معلومات حاصل کریں کہ کس طرح سے ایسے ایسے خوبصورت شاہکار آپ نے بنائے کہ جن کی نمائش آج کل آرٹ کاؤنسل کراچی کے اندر لگی ہوئی ہے جہاں تو واقعی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی شاندار نمائش آپ نے یہاں منعقد کی ہے اور ہم سب کو دیکھنے کا موقع ملائے ورنہ آپ کا کام اتنا زیادہ یک جات دیکھنے کا موقع بھی میسر نہیں آتا ہے چونکہ آپ کی تصویریں تو بہت جل ہاتھوں ہاتھ بگ جاتی ہیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور پبلک کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے آپ کی نایت نوزش تو ابتدا گفتگو کی ہم کرتے ہیں اس بات سے کہ آپ اپنے متعلق ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں اپنی پیدائش کہاں ہوئی اور تعلیم کہاں حاصل کی تاکہ کم سے کم بنیادی جو قوائف ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں خود آپ کی زبانی اب پھر اس کے بعد آپ کے فن کے متعلق بات کریں گے جی امجد علی صاحب میرا یہ ہے کہ میں سن انیس سو چھالیس کو میں پیدا ہوا امروحہ میں یہ یوپی میں ہے امروحہ اور وہاں میں ظاہر ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا مگر میں نے یہ دیکھا کہ پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے شوق ہے مسوری سے یہ مجھے جب پتہ چلا جب ہم یعنی کوئلے سے ڈرائنگ کرتے تھے قبروں کے اوپر اور امام بارے کی دیواریں اومن بلکل سفید ہوتی ہیں تو اس میں ہم نے دیواروں پر بنانا شروع کیا فیسز اور خاص کر وائڈ لائف سے شروع کیا اور ہمارے والد کیونکہ شکاری تھے بہت اچھے زمیدار تھے لہذا ہم نے سوچا کہ بھئی چلو ہم ہرن مار کے لائیں تو ہم ہرن بنا دیں یا انہوں نے شیر مارا ہے تو ہم شیر بنا دیں اور پھر اس کو بھاگتا بنایا اور یہ کیا پھر یہ ہمیں دو تین سال تک ایسا ہوا کہ محرم کا زمانے میں امام باروں کے تھملوں سے بان دیا گیا پلر سے اور یہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ہر سال اس کو خراب کرتا ہے دیواروں کو اور اس کی پتائی کرانا پڑتی ہے اور یہ لائنیں پھر بھی نہیں جاتی ہیں اتنے گہرے گہرے سٹوک لگا دیتا ہے اور تو پھر میں بعد نہیں آتا تھا بہت مجھے اس باہرے میں پیٹا گیا اسکول میں میں بہت پٹا ہوں کیونکہ میری تمام جتنی کاپیاں ہوتی تھی ان پر میں کچھ نہ کچھ ڈرائنگز بناتا رہتا تھا اور میرے ماسٹر جو تھے پانچ میں کلاس کے انہوں نے ایک دن یہ کہا کہ تم انگڑن سے نکالو یعنی اس کا مطلب گویا الجبرا ہوا یا کچھ ایسی اندھی میں انہوں نے مجھ سے کہا تو میں نے وہ صفحہ نکالا اور کہا کہ لکھو مگر اس پہ میں نے واسکو ڈیگاما کا پورٹریٹ بنا دیا بہت اچھا تو اس پہ مجھے بہت یعنی مار لگی اور بہت پٹا میں اور میرے گھر شکایت گئی پھر میں نے کولمبس بنا دیا اگلے صفحے پر ان کی تصیریں میں دیکھتا رہتا تھا یہاں سے میری ڈرائنگ شروع ہوئی اچھا آرٹ کی تعلیم کہاں سے حاصل کیا آرٹ کی تعلیم میں نے کہیں سے حاصل نہیں کی اچھا بلکہ میرے والد جو تھے ان نے تھوڑا سا شوق تھا اس کا اچھا یعنی وہ پینٹنگ سے بہت زیادہ چسپی رکھتے تھے اور شکار سے بہت زیادہ اور موسیقی سے بہت زیادہ موسیقی ان کی محدود مرسیر تک رہی اور پینٹنگ جو ہے وہ پیسٹل تک رہی اچھا اور شکار بہت رہا ان کا تو وہ ہمارے پہلے استاد ہوئے اور اس کے بعد ہم چھٹے کلاس میں تھے جو ہم پھر یہاں آگئے کراچی پاکستان یعنی ہم نے مائیگریٹ کیا کس سال میں میں کیا بہت دن کی بات ہو گئی میرے خیال میں کوئی ساٹھ کی بات ہونی چاہیے سن ساٹھ کی بات ہونی چاہیے ہم یہاں آگئے اور ہماری نانی یہاں رہتی تھیں مگر ہم نے یہاں آنے کے بعد بھی اسے وہ ہم سے مصوری چھوٹ نہیں سکی اچھا اب ہندوستان میں بھی ایسا ہو گیا تھا کہ چھٹے کلاس میں جب ہم تھے تو اتنا یعنی مجھے جانا جانے لگا تھا کہ مجھے ڈاکٹر رازہ کریشن جو ہندوستان کے صدر تھے انہوں نے بلایا ڈاکٹر راجندہ پرشاد نے بلایا وہ بھی صدر تھے اس وقت میں شاید پانچ میں کلاس میں تھا اور ان کی میں نے تحصیل منع کے بھیجی تھی کوئلے سے تو اتنی جلدی آپ مشہور ہو گئے تھے میں چلا گیا جہاں میں جب پاکستان آیا ہوں تو مجھے یو پی کے جو چیف منسٹر تھے سی بی گپتہ چندربان گپتہ انہوں نے میرا پاسپورٹ بنوایا بہت مشکل سے بنا کرتا تھا پاسپورٹ زمانے میں اور انہوں نے کہا کہ تم وہاں رہے مجھ جانا بلکہ تم واپس آ جانا میں نے کہا میں اپنی نانی سے ملنا چاہتا ہوں مگر جب میں یہاں آیا تو میری طبیعت نہیں چاہی واپس جانے کوئی جگہ مجھے زیادہ اچھی لگی پاکستان زیادہ اچھا لگا زیادہ آزاد محسوس کیا ہم نے اور مگر ہماری یہ مسوری نہیں چھوٹی اور چلتی رہی اور ہم پڑھتے بھی رہے اور ہم پڑھتے پڑھتے تھے اور بیچ میں سے چھوڑ دیتے تھے پھر پڑھتے تھے مگر مطالعہ ہمارا جاری رہا بلکل کسی نہ کسی طریقے سے ہم روز کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے اور پھر ہم نے نیشنل سٹی کارج میں داخل لے لیا وہاں ہمارے استاد جو تھے وہ یہاں کوئی آج کل ایک منسٹر ہیں ان کے والد تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ عجیب لڑکا ہے یہ ہر وقت تو تحصیریں بناتا رہتا ہے لڑکیوں کی اب میں جوان ہو گیا تھا جو جو سامنے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کے یہ بناتا رہتا ہے تو یہ کیا پڑھے گا تو اس کے بعد اور ایک منزل گزر گئی پھر میں اور بڑا ہوا تو پھر میں نے فلسفے کی کتابیں پڑھنا شروع کی کچھ آرٹ پہ پڑھنا شروع کی ادھر ادھر سے مضامین لینے شروع کی مگر پینٹنگ بیچ میں نہیں رکی وہ میں کرتا رہا اور وہ اب بھی جاری ہے وہ اس طریقے سے تو آپ کی ابتداء بطور بطور مصور کے آپ کی ابتداء کس تصویر سے ہوئی یعنی کونسے تصویر کو آپ کہیں گے کہ وہاں سے گویا آپ نے ایک کوئی جانتے بھی نہیں تو انہوں نے بہت میری حمت افضائی کی اور بہت تعریف کی بہت بہت معمولی کام دیکھ کر تو وہ تصویر کہا ہے کہ پینسل میں بنائی تھی میں اصل میں کوئلے سے بناتا تھا ہم روحہ گاؤں ہے اب وہ قصبہ بھی ہم اسے کہتے ہیں لیکن وہاں ہمیں یہ نہیں مارم تھا کہ کوئی چیز اور بھی ہوتی ہے اس کے میڈیم کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا کیا میڈیم اور کیا کیا چیزیں ملتی ہیں میرٹ چلا گیا کہ اپنے والد کے ساتھ بچہ تھا تو ہمارے پتہ چلا کہ یہ کوئلے کے علاوہ ایک چیز چارکول پینسل ہوتی ہے تو چارکول پینسل میں مجھے معلوم ہوا میں نے کہا کہ اس کی تو نوک بھی نہیں بنانی پڑتی اور چنانچہ اس کو اس سے بنانا شروع کیا اور پھر بہت باریک باریک چیزیں میں بنانے لگا بہت ڈیٹیل یعنی نوک پلک کی جو باریک ہوتی ہے یہ میرے آپ سے تقریباً پچیز برس پہلے کے آپ اسے سمجھیں کارنامے سمجھیں یا خامیہ سمجھیں پچیز برس پہلے میں بہت ڈیٹیل میں کام کر لیا کرتا تھا کوئی ایک تصویر ایسی ہے آپ کے ذہن میں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ قابل ذکر تصویر تھی کہ وہاں سے آپ کے کام میں پختگی پیدا ہو گئی اور آپ گویا بتا آپ نے آپ نے آپ کو بتا ہے ٹیگور کا میں نے ایک پورٹریٹ کیا ہندوستان میں جو بہت مجھے پسند تھا اور وہ کسی نے اپنے کسی فنکشن میں لگا لیا اسے وہ کس میڈیا میں بنائی ہوئی تھی وہ اس کو میں نے اصل میں پہلے تو چار کول سے بنایا اور ان کا چیرہ بھی بڑا آرٹسٹک تھا اور وہ پرسنلٹی بھی بڑی متعاصل کرنے والی تھی اور میں ان کو پڑھا نہیں تھا بالکل لیکن میں لوگوں سے سنتا تھا کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں تو میں نے ان کی تصویر چار کول سے بنائی اور اس کے بعد اس کو یہ عام پینسل جو ہوتی ہیں سکس بی فور بی اس سے میں نے انہیں فینش کیا پھر یعنی یہ مکس میڈیا ہو گیا تھا اور وہ تصویر چوری ہو گئی یعنی کسی نے اس فنکشن میں سے اسے چورا لیا پھر کبھی نہیں ملی پھر مجھے یہ شبہ ہوا کہ میں بہت اچھی تحسینیں بنا سکتا ہوں جو شبہ میرا بہت دن تک چلتا رہا اب جا کے مجھے یہ شبہ شروع ہوا کہ مجھ سے کچھ آتا نہیں ہے اچھا تو اب آپ نے پینٹنگ کب سے شروع کی پینٹنگ میں نے شروع کی یعنی وہیں شروع کر دی تھی بچے پن میں پاورڈر کے رنگ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ تم لوگ جو مجھ سے زیادہ سینئر لوگ تھے وہاں اور اس میں میں لینسی ڈائل ملا کر پورٹریٹ بناتا تھا اور زیادہ تر ہرن ورن اور ٹائگر ہیں لائن ہیں پینتر ہیں لپرڈ ہیں ان کو میں سوچتا تھا کہ انہیں بنائیں تو یہ چیزیں میں نے بنائیں اور پھر پورٹریٹ میں میں نے زیادہ دلچسپی لینا شروع کی پھر یہ ختم ہو گئے یعنی جانوروں کا سلسلہ ختم ہوا اور پھر خالی انسانوں پہ آ گیا پھر میں لینڈ اسکیپ بنانے لگا پھر مجھے اپنے سکول میں انعامات بھی ملتے رہے کہ بھئی یہ بہت اچھا کام کرتا اس سے انکریجمنٹ ہوا اور رفتہ رفتہ میں وہاں کے خاص باثر حلقے میں مشہور ہو گیا اور بہت سی زمانے میں میں یہاں آ گیا لوگوں نے کہا کہ تم اپنا ملک تمہارا پاکستان ہے وہاں جانا چاہیے تو میں نے کہا جا کے میں دیکھوں گا میں نے منسٹر سے کہا کہ میرا آپ پاسپورٹ بنوا دیں میں جانا چاہتا ہوں اور واپس آ جاؤں گا چنانچہ انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا تو رنگین پورٹریٹس میں سے سب سے پہلی تصویر کون سی تھی جو کہ قابل ذکر آپ کے ذہن میں رنگین پورٹریٹ بھی میں نے اسی کو کیا رابی نرنا ٹیگور کو کیونکہ وہ کھوئی گئی تھی اسی کو میں نے پھر پینٹ کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے بعد میں سوچا کہ میری پینسل ڈرائنگ جو تھی وہ پینٹنگ سے زیادہ اچھی تھی مجھ کو یہ میری کوئی اکیڈیمک کوالیفیکشن نہیں تھی کسی اسٹیٹیوٹ کی اور میں نے نہیں دیکھا تھا لکھنو دہلی بھی میں نے نہیں دیکھا تھا تو میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ماتھا اگر آدمی کا ہے تو اس میں کوبارڈ بلو ہونا چاہیے جہاں ماتھا ختم ہوتا ہے وہاں ٹیرورٹ ہونا چاہیے میں نہیں جانتا تھا تو مجھے اچھی نہیں معلوم ہوئی ہو اور میں یعنی ذرا سا بددل ہوا مگر میں نے سوچا کہ میں شاید اگر سمجھوں اسے تو پینٹنگ کچھ کسی قابل کر لوں گا ایسی کہ لوگوں کو روک لے اپنی طرف بچہ آپ کے ذہن میں کون مصور تھے کہ جو آپ کا آئیڈیل یہ نمونے کے طور پر آپ کے ذہن میں وہ بھرتے تھے یا جن کی تصویریں آپ کے ذہن میں سامنے ہوتی تھیں کہ ان جیسی تصویریں میں بھی بناوں کسی وقت میرے ذہن میں شروع یہ لوگ بدلتے رہے ایسا ہوا کہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آدمی تو جو تھے وہ ایک صاحب تھے عابد نظر پینٹر تو وہ دیواروں پہ بہت ان کا نام لکھا رہتا تھا اور وہ بہت مشہور آدمی تھے ہمارے ذہن میں یعنی یہ بچپن کی بات ہے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ جب لوگوں نے مجھے سیریس دیکھا مصوری میں تو پھر مجھے پرنٹ لا کے دکھانا شروع کیے کہ یہ مجمدار ایک آرٹسٹ ہیں کلکٹا کے یہ ان کا پرنٹ ہے انہوں نے تصویر بنائی تھی یہ فلان دیلی کے ہیں یہ فلان صاحب ہیں اور یہ فلان آرٹسٹ ہیں حسین اس زمانے میں جو آج کل بہت مشہور ہو گئے ہیں یہ کچھ بینر بھی بناتے تھے اور باقعدہ پروفیشنل تھے اس کے اور اسی سے انہوں نے شروع کیا ان کی بنائے ہوئے کچھ پوسٹر فلموں کے اس کا میں نے مجھے پرنٹ دکھائے گیا اس زمانے میں میں نے دیکھا پھر میں بڑا متاثر ہوا پھر میرا آئیڈیل ہو گیا اندجیت وہ ڈرائنگ کرتا تھا اور وہ اب یعنی بڑے آدمی ہیں زندہ ہیں اور وہ اسکیچس کرتے ہیں کہاں رہتے ہیں وہ دہلی میں اور وہ ایلسٹریٹر ہیں تو اندجیت سے میں بہت متاثر ہوا اور پھر میں نے پین میں کرنا شروع کیا مگر میں پین سے خود بناتا تھا وہ کسی تثیر پر بٹر پیپر رکھ کے اسے ٹریس کر لیتے تھے وہ بہت ایکوریٹ ہوتی تھی میری کم ایکوریٹ ہوتی تھی کیونکہ میں ٹریس نہیں کرتا تھا لیکن اس میں کچھ بات میں سب میں کہتا ہے تھا کہ یہ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں یہ ہندوستان میں ہمارے ہیرو رہے یہ لوگ اچھا اب میرے ہمارے ذرائع بہت محدود تھے یہ نہیں ہوا کہ ہم حیدر آباد جائیں دکن کے میوزیم دیکھیں بامبی کے میوزیم دیکھیں دیلی کے میوزیم دیکھیں تو میں کیونکہ کم عمری میں آیا مجھے گھر سے بھی اجازت نہیں ملتی تھی کہ میں اتنا دور جاؤں بلکہ میں اپنی کسی مامو کی سفارش پر میری والدہ نے اجازت دے دی کیونکہ وہ ان کے سگے بھائی تھے کہ میں پاکستان تک آ سکوں یہاں آ گیا میں یہاں کرنے لگا اور یہاں مرزا سجاد حسین جو تھے وہ سینئر آرٹسٹ تھے ان سے میں بڑا متاثر ہوا انہوں نے مجھے کچھ شکھایا ان سے میں نے کچھ شکھا اور انہوں نے مجھے کچھ وہ باتیں بتائیں جو مجھے عمروحہ میں نہیں آتی تھی لیکن اس کے بعد میری خواہش یعنی میرے اوپر عالم حیرت تاری تھا ہے میں سوچتا تھا کہ دنیا میں کیا کیا کچھ ہے بہت کام کرنے کے بعد اب میری تصفیریں جب بہت بکنے لگیں اور میں پیسے بہت کمانے لگا تو میں پیریس چلا گیا پیریس گیا تو میں نے آ کر انہیں بتایا مرزا سجاد حسین صاحب کو کہ میں نے وہاں ایسا ایسا کام دیکھا ریمبرانڈ کا تو وہ خاموش ہو گئے اور بہت خوشنے ہوئے اس بات سے کہ میں نے انہیں یہ بات بتائی ہے اور یعنی بچنے لگے پھر وہ ذرا سے دوری پیدا ہو گئی اور میں نے کہا وہاں ایسا ایسا کام ہے ورمیر کا کام ہے اور فلاں گویا کہ وہاں ایسا ایسا پورٹریٹ لگے ہوئے ہیں پھر پورے ایمپریشنس جتنے پینٹرز ہیں ان کی بہت میں نے تعریف کی میں نے کہا وہ سب سے اچھے ہیں ان کے بعد اگر کسی نے ترقی کی ہے تو یعنی ریمبرانڈ فرانس ہارس اور روبینس اور وینڈیک اور کہہ رہا ہوا جیو کے بعد جو لوگ اگر کوئی اکورٹ ہو گئے تو پھر یہی لوگ رینائر اور ونگاگ اور سسلی اور پسار یہی لوگ آئے ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا پھر وہ ناراض ہوئے کہنے لگے تم برکل عجیب باتیں کرنے لگے ہو اور تم میرے پاس آنے کے قابل نہیں ہو تو میں نے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا وہ بھی آنے ہیں انہوں نے کہا بھئی تمہارا استاد تو میں ہوں میں نے کہا نہیں آپ میرے استاد ہیں بہت اچھے آپ آرٹسٹ ہیں مگر پھر اختلاف ہوا وہ بہت بوڑے تھے میں بچہ تھا میں نے کہا کہ یہ کہہ میرے ان سے یہ بات پر ایک دن بحث ہوئی بڑی کہ یہ کیا فارمولہ ہے کہ پروشن بلو یلو آک اور وائٹ ہی سے انسان کا کالر بن سکتا ہے جو سفید کوٹ پہنے ہوئے اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اور روشنی میں بیٹھا ہے اور رنگ بدل جائیں یا کسی کوئی بدل آگئے ہو ایک طرف یہ بات آپ نے امپریشنیس سے سیکھی یہ میں نے امپریشنیس سے سیکھا یہ وہاں سے سیکھ کر میں آیا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ ہوگا یہ ہمیشہ آرورہ یلو جو ہے وہ گورڈ میں لگے گا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ ایک بہت سفید کپڑا جو ہے وہ اگر کسی سورج کے سامنے کسی خاص وقت میں ہم لگ دیں تو وہ بلکل آرورہ یلو اس میں بھی لگنا چاہیے گورڈ میں لگنے کی ضرورت نہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی یہ جو ہے تم بلکل باغی ہو گیا اور تمہارا طریقہ کار غلط ہو گیا تو بس میں خاموش ہو گیا لیکن آپ کے کام میں کوئی زیادہ امپریشنیس کا اثر زیادہ تو نہیں پایا جاتا ہے جس طرح سے کہ وہ ایک رنگ کو توڑ کے اس کے مختلف آجزہ کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر اس طرح سے اس کو لگاتے ہیں بجائے اس کے ایک بنا بنایا ہے رنگ لگایا جائے یہ بلکل ٹھیک ہے میں اصل میں اس کو بہت ڈائریکٹ نہیں لگاتا وینگاگ کی طریقے سے وینگاگ اسے لگا چکے تھے یعنی اگر میں اسے بہت ڈائریکٹ یا توڑ کے یا اس کے ایک ایک تمام آجزہ میں اس کو منقسم کر دوں جیسے کہ ہرہ رنگ ہے جیسے کہ اب اس کو اس میں بجائے اس کی ہرہ رنگ بنا کے لگا جائے اس کو نیلا اور زرد اس میں الگ الگ سٹروکس لگایا جائیں اور پھر وہ اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ دیکھنا والی کی نظر میں وہ سبز ہو جائے ہرہ رنگ معلوم ہونے لگے یہاں یہ اصل میں اگر میں یہ والا کام کرتا تو پھر میں وینگاگ یا کوئی ڈائریکٹ کسی امپریشن اس کا شاگرت کہلاتا ہاں لیکن اب آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ یہ ان کے کام میں سورے کا کافی اثر ہے ہاں سورے کا کام سورے کا اثر ہے وہاں آپ نے جو گھوڑے گھوڑے کی تصویر بنائی ہے جی جی اس میں آپ نے یہ طریقہ استعمال کیا ہے کہ اس میں آپ نے مختلف رنگ جو ہیں الہ و الہ کے استعمال کیے ہیں جہاں اور ان کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ دیکھنے والے کی نظر کے اندر جائے کہ وہ گھل مل جائیں جہاں اور وہ ان سے ہو جائے اس میں لیکن پورٹریٹس میں آپ نے یہ انداز اختیار نہیں کیا ہاں پورٹریٹس میں میرے اصل میں یہ ہوا کہ پورٹریٹس جب میں نے فرس اسٹیج میں کیے تو اگر میں پہلی اسٹیج میں اسے چھوڑ دیتا پورٹریٹس کو تو ان کے رنگ بھی ہر یعنی ہر پورٹریٹ میں پہلے رنگ ایسی قسم کے تھے جتنی بھی میں نے بنائی ہیں اچھا لیکن میں نے میں ان کی کسی اور بات سے مطمئن نہیں ہوا اچھا اور میں نے سوچا کہ اس میں فلا بات تو ہے یعنی امپریشنیست پینٹر کی تثیر تو یہ کہلاتی ہے لیکن اس میں فلا بات نہیں ہے یعنی اس کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے جو میں آپ کو بیان کروں کہ کیا ہے تو چنانچہ میں نے کہا کہ ابھی میں پھر اس میں یہ کرتا ہوں اور ابھی پھر اس میں میں یہ کرلوں پھر یہ کرلوں جب میں اس میں کرتا رہا مستقل تو وہ ظاہر ہے کہ اپنا کوئی ڈائریکٹ رنگ نہیں چھوڑیں گے پھر کام ہوتا چلا جائے گا اس کے اوپر مختلف رنگ آتے چلے جائیں گے تو وہ چیز کچھ سبڈیو بھی ہوگی امپریشنیست کے مقابلے میں اور یعنی میں ان کے درمیان کی چیز ہوں آپ مجھے میری مثال کوروٹ سے دے لیں کہ وہ ہم یعنی میں بالکل ڈائریکٹ امپریشنیست نہیں کلا سکتا کورو تو امپریشنیست سے پہلے تھے پہلے تھے اور ان کے رنیسانس کے پینٹرز کے بات کے آدمی تھے مطلب ہی کہ جدید مسوری کے ابتدا ہو چکی تھی کورو سے لیکن ابھی یہ جو فارمولا انہوں نے ایجاد کیا تھا امپریشنیست نے وہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا جی 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 وہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا جب تک تو اب میری طبیعت بار بار جو ہے وہ اسی قسم کے مسوروں پر جا کر چلی رک جاتی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو فارمولا ایجاد کیا تھا بہت اچھا تھا بہت اچھے کیا کہنے ان پینٹرز کے لیکن اس کے بعد جو ضرورت رہ جاتی ہے تثیر میں جو اندر سے دل کہتا ہے کہ ابھی اس میں اور کام کرو تو وہ پھر نیچے کی چیز رہ جاتی ہے وہ بہت جلدی تثیریں منا لیا کرتے تھے اور اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کے ذہن میں خاص بات ہوتی تھی کہ اس کو ہم نے اس لیے بنایا ہے میرے ذہن میں بھی کوئی خاص بات ہوتی ہے کہ اس تثیر کو میں اس لیے بنا رہا ہوں تو وہ دیر میں آتی ہے یعنی اس کو دیر لگ جاتی ہے کرتے کرتے وہ والی بات مثال کا طور پر اس نے پیکاسو نے لکھا پیکاسو نے لکھا غالباً یا کسی امپریشن اس نے لکھا سیزان نے کہا کہ اتنے باریک اتنے پتلے کلر سے جو بات روبینس لی آتے تھے وہ مجھے ایک بات کہنے میں اتنے موٹے کلر لگانے پڑتے ہیں اور مجھے اتنی دیر لگ جاتی ہے اور میں اتنا مجبور بے دستپاہ ہو جاتا ہوں ان کے سامنے کہ میں کچھ کر نہیں پاتا اور بہت موٹے رنگ میرے ہو جاتے ہیں تو چنانچہ میں میں بھی کسی ایسی مجبوری میں مبتلا ہوں کہ مجھے اس پہ یعنی اوورڈو کرنا پڑ جاتا ہے اپنی تأثیر پر اگر میں اس سے پہلی سٹیج میں چھوڑ دوں اچھا اس میں تصویریں کے بنانے میں آپ زیادہ سٹروک سے استعمال تو نہیں کرتے اس کو ہموار بنا کے رنگوں کو لگاتے ہیں غالباً نہیں میں سٹروک حمزد علی صاحب سٹروک تو میں شروع میں لگاتا ہوں لیکن بعد میں اس کو ہموار بنا دیتے ہیں میں بعد میں اسے ہموار نہیں کرتا بلکہ یہ کرتا ہوں کہ جب سٹروک پر سٹروک لگتا چلا جاتا ہے تو وہ کچھ دور جانے کے بعد کچھ دور جانے کے بعد یعنی ایک فٹ ہٹنے کے بعد یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ اس کو آرٹس نے سبڈیو کیا ارادتاً ایسا نہیں ہوتا بلکہ اگر میں ایک گال پر کسی کا ناک یا ماتھا بنا رہا ہوں چار سٹروک لگا کے چھوڑ دوں تو وہ سٹروک ورک نظر آئے گا لیکن اگر میں اسے ایک ہزار بار لگاؤں گا ہاں تو وہ سب گھل مل جائیں گے آپس میں وہ سب گھل مل جائیں گے اور سکھانے کے بعد بھی میں لگاتا ہوں اچھا دوسرا یہ کہ یہ ایک بالکل ٹیکنیکل بات ہے کہ اسٹروک جو ہے وہ جب میں کسی بہت کھردری چیز پر لگاؤں گا تو وہ پھر اسٹروک نہیں رہے گا اسٹروک خود بزاتے خود اپنے جوہر میں کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ جس چیز پر ہم بنا رہے ہیں جس کینوس پر ہم بنا رہے ہیں مثال کے طور پر ہم کسی بچے کو اگر ایک تثیر بنانے کو دیں تو وہ شیشے پر ہمیشہ اسٹروک ورک کرے گا جتنا چکنی چیز ہوگی اس پر اسٹروک زیادہ صاف نظر آئے گا جتنی خوددری ہو جائے گی اتنا یعنی اسٹروک ختم ہو جائے گا تو یہ لوگ یہ بھی ایمپریشنی سے اس بات کا خیال کرتے تھے کہ ان کی جو سرسیس ہے وہ بہت چکنی ہونی چاہیے تاکہ اسی کے اوپر ان کا سٹروک ورک نظر آئے گا ورنہ زیادہ خوددر ہوگی تو وہ سٹروک نظر نہیں آئے گا ریشن ٹوینٹرز کے میں نے ایسی تصویر نے دیکھی ہیں کہ جنہوں نے کینوز چھوڑے ہیں میں ان سے بھی بڑا متاثر ہوں جنہوں نے کینوز چھوڑے ہیں اور وہ بہت رف کینوز چھوڑے ہیں لیکن ان پر بھی سٹروک نظر آتے ہیں وہ بہت ارادے سے انہوں نے کیا آپ کی تصویروں کے خاص نمائی خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ اس میں آپ روشنی اس طرح سے ڈالتے ہیں کہ وہ اس کو سبجک کو خوب اچھی طرح سے اجاگر کر دیتی ہے یہ آپ کا بڑا خاص فن ہے یہ کس طرح سے آپ غالباً کوئی بھی مصور پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو اتنی خوبی سے روشنی ڈالتا ہو ایک رخ سے تصویر سبجک کے اوپر اور پھر اس کو اتنی خوبی سے اس کو آدھا کر دیتا ہو بس یہ جو ہے یہ آپ کا حسن نظر ہے اس میں یہ تو گویا آپ نے میری قسم کی تعریف کی اور آپ نے اس بات کو یعنی میری حمد افضائی کی یہ کہہ کر کہ بھئی تم یہ کرتے ہو اور میں اس بات کو نہیں سمجھتا میں تو بس یہ سوچ کے بناتا ہوں کہ میں بنا رہا ہوں مجبور ہوں اس کام کرنے کے لیے مگر میری سمجھ میں نہیں آیا یہ کہ یہ میں نے کس طریقے سے اگر یہ کوئی مشکل کام ہے آپ کی نظر میں میں اس روشنی کو کسی خوبی سے ڈالتا ہوں بس میں سوچتا ہوں کہ صحیح روشنی ایسے پڑھنی چاہیے اور اس روشنی کے کلر یہ ہونے چاہیے اور میں بڑا آپ یقین کریں خدا گواہ ہے کہ میں بڑا شرمندہ ہوں اپنے آپ سے کہ میری اتنی ابھی میں اپریل میں اکتالیس برس کا ہو جاؤں گا اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا جتنا جتنا وقت گزرتا ہے میری شرمندگی بڑھتی چلے جاتی ہے آپ نے کام تو بہت بڑے بڑے کی ہیں اور انشاءاللہ اور اس سے بڑھ کے اور کریں گے انشاءاللہ آپ سے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ پورٹیٹس تو بہت بنائی جاتی ہیں اور بنائی ہیں لوگ انہیں اور بناتے رہیں گے قیامت تک اب اس میں ایک پورٹیٹ میں دوسری پورٹیٹ میں خوبی اور خرابی کا میار کیا ہوگا یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کی خالی ٹیکنیکل خوبی ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس میں رنگ لگایا جائیں لیکن جو بنیادی چیز غالباً میں سوال آپ سے پوچھوں گا لیکن پہلے اپنا خیال ظاہر کر دیتا ہوں کہ غالباً اس میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو شخصیت ہے وہ اس میں سے اُبھرنی چاہیے تصویر کے اندر سے تو وہ اس کی کسی پورٹیٹ کی خوبی اور خرابی کا میار یہ ہوگا کہ اس کی جس شخص کے تصویر بنایا گیا اس کے شخصیت اس کے اندر سے پوری طرح سے اُبھر رہی ہے یا نہیں کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے یا کوئی اور میار آپ کے خیال میں ہے یہ سب سے پہلا بنیادی میار جو ہے وہ یہی ہے کہ جس آدمی کا ہم نے پورٹیٹ بنایا ہے وہ اس کی اپنی ذات جو ہے اور اس کے اندر جو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ اور جو اس کی ظاہری شکل ہے وہ بلکل سامنے آنے چاہیے یہ تو اس کی بنیادی وہ ہے ورنہ یعنی پھر پورٹیٹ نامکمل ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ٹیکنیکل پہلوں ہیں ایک تو ہم نے دیکھ لیا کہ شخصیت پوری اس کی سامنے اُبھر کے آئی اور جب تک وہ نہیں آتی تو وہ پورٹیٹ اچھا لگتا بھی نہیں ہے اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ ہم اس کے پھر یہ تو اس کی یعنی یہ تو خیال ہوا کہ اس کی شخصیت آنے چاہیے پھر اس کے بعد ایک لفظ ہے خوبی کا اور خوبی کو ہمیں کہنا چاہیے ٹیکنیک کہ اس میں خوبی کیا ہے تو ہم اس کو ٹیکنیکل لفظ دے لیتے ہیں یا ٹیکنیک کو خوبی کہہ دیتے ہیں تو پھر ہم ٹیکنیکل بات دیکھیں گے کہ ہم نے اس میں یہاں نیلا کس طریقے سے لگا دیا کہاں سے ہم لے کے چلے اور کہاں تک لے گئے اس کو اور ہم نے ٹیراورٹ کو کس طرح استعمال کیا ہم نے گمبوئی ٹین کو کس طرح استعمال کیا اچھا ہم جو ہیں ہم یہ بھی ضرور دیکھیں گے کہ ہم اس میں رنگوں کو کن کن رنگوں کو استعمال کرتے ہیں پورٹیٹ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس وقت کا پورٹیٹ ہے تو اس میں بن ٹمبر کیوں استعمال کیا بن ٹمبر تھین ہو کے تو بلکل کچھ اور ہو جاتا ٹرانسپینٹ ہو کر اور ڈائریکٹ ہو کے بلکل معلوم ہوتا کہ کسی کار بہت سے رنگ ملا کے کالا کر لیا ہے کالا کر لیا ہے جہاں ونڈائیک براؤن بھی بلکل اسی قسم کی چیز ہے پھر ہم ان کی باقی ڈیٹیل میں جائیں گے لیکن پورٹیٹ کی بنیادی میار جو ہے اچھا ہونے کا وہ یہ ہے کہ جس کو ہم نے بنایا وہ مکمل طریقے سے سامنے ہو یعنی محسوس ہونا چاہیے اچھا یہ بتائیے کہ جس شخص کی تصویر بنائے جائے اس کا حسین ہونا یا ناحسین ہونا جائے اس کا کوئی تعلق ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روبینز کے جو تین نگرو ہیں وہ اتنے خصورت ہیں اگرچہ نگرو کی اپنی بیوٹویں مرد ہیں تین ملہ بنائے انہوں نے غالباً اچھا وہ اتنے ہیں کہ جب میں نے انہیں دیکھا لندن میں تو میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے سب سے پہلے وہ پرنٹ خرید لیا میں نے کہا کہ یہ اتنے اتنا عجیب و غریب کام انہوں نے کیسے کیا یہ تو امپریشنس سے بہت پہلے کہ کوئی چار سو برس پہلے کے آدمی تھے تو میں نے دیکھا اس کو تو اس کا حسین ہونا ضروری نہیں ہے اصل میں خسن تو آپ یہ بات سب سے زیادہ آپ ہی جانتے ہیں میرے خیال میں پاکستان میں کہ کسی آدمی نے کوئی کسی کا پورٹریٹ بنایا ہے تو اس میں کیا خوبی ہے اس کا اپنا ناک نقشہ ہونا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے پورٹریٹ کے لیے جہاں سبجیکٹ کے اندر کس قسم کی بات آپ تلاش کرتے ہیں جس کو کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ اس کی تصویر بنائی جائے میں اس کو ذرا تھوڑا سا سنجیدہ اور بھولا دیکھنا چاہتا ہوں اچھا یہاں تھوڑا سا سنجیدہ اور تھوڑا سا بھولا تھوڑا سا یہ کہ وہ ڈپریس بھی اگر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی تصویر بنانی چاہیے مجھے اسی وجہ سے آپ نے غالباً کم سن لڑکیوں کی تصویریں بہت سی بنائی ہیں جو اس نمائش میں لگے ہیں وہ غالباً اسی وجہ سے بنائی ہیں اور پورا سبجیکٹ ہی لڑکیوں کا ہے جو باقی چیزیں ہیں وہ گویا مسالے کے طور پر رکھ دی گئی یا آپ نے دیکھا ہوگا اس میں برٹس ہیں تو وہ آپ کی اجازت سے میں نے رکھا ان کو آپ سے پوچھ کر بہت خوبصورت تصویریں ہیں وہ برٹس کی جہاں بلتق ہیں جو اڑ رہی ہیں اور گھوڑے بھی بہت خوبصورت ہیں گھوڑے لا جواب بنایا آپ نے لیکن وہ اس کے پورٹرٹ کے مطالق دوبارہ پھر درہ گھوم پھر کے دوبارہ بات کرنا چاہتا تھا ہمیں کہ غالباً چہرے کے اوپر جب تجربات زندگی کے بہت سارے گزرتے ہیں اور کچھ تھوڑے بہت پختگی آتی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی دلچسپی اور کوئی معنویت پیدا ہوتی ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اس کے تصویر بنائی جائے چنانچہ ریمبرانٹ کی پورٹرٹس کے اندر یا جو بڑے بڑے مصور گزرے ہیں جنہوں نے پورٹرٹس بنائی ہیں انہوں نے ایسی لوگوں کی تصویریں بنائیں جن کے چہرے کے اندر کچھ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے تجربات بہت سے سموئے ہیں انہوں نے اور ان کے چہرے کے پر کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ عمر بڑھنے کے بعد ہی وہ چہرے کے اوپر ان کے آثار نمائیں ہوتے ہیں تو کیا آپ کو اگر آپ اس بات سے اتفاق کریں گے تو پھر آپ بجائے لڑکیوں کے آپ اس قسم کی پختہ عمر کے لوگوں کے تصویریں کیوں نہیں بناتے جن میں زندگی کی تجربات کے آثار اس میں نمائیں ہوں میری نمائش میں ایسی ایک دو تصویریں ہیں اس موجود ہے نمائش میں جس میں بہت بوڑے لوگ بھی ہیں اور بہت بہت بچے بھی ہیں لیکن میرا خیال آپ کے کسی میں اس کا آپ کے پہلے خیال سے زیادہ متفق ہوں جو اب آپ نے ڈان میں لکھا ہے اسے کہ بچے بچوں کی تصویریں منانا بہت مشکل ہے اور بوڑوں کی تصویریں بنانا زیادہ آسان ہے چنانچہ ہم نے بچے بنا کے دیکھے اور ہم نے بوڑے بنا کے دیکھے تو ہمیں آپ کی بات سب سے زیادہ صحیح معلوم ہوئی ہم نے محسوس کیا کہ یہ بے پناہ مشکل حاصل میں زندگی کے تجربات کے بعد اور وقت گزرنے کے بعد جو چہرے پہ پختگی یا ان کی ڈیٹیلز پیدا ہوتی ہیں وہ تو ہمیں صاف نظر آ جاتی ہیں جو چیز ہمیں صاف نظر آ جاتی ہے اس کو ہم بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور جو چیز صاف نظر نہیں آتی مثال کے طور پہ بچوں کے گالوں پہ کوئی جھری نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا بلکل ایک گول چیز ہے اور اسی کو ہمیں برش کے سٹروک سے اس کا گوش دکھانا اور اس کی راؤنڈنس دکھانی ہے جبکہ وہ اتنی راؤنڈنس اس میں نہیں ہے تو وہ بہت مشکل کام ہے میرا یہ خیال ہے کہ مجھے اب بچوں کی تحصیریں میں آنی چاہیئے میں نے دیکھا اور امران نے اپنے بچے بیٹے کی تحصیر بنائی وہ مجھے پسند نہیں آئی پھر میں نے سوچا امجز علی صاحب نے صحیح لکھا تھا کہ بچے بہت مشکل ہوتے ہیں مجھے بس روبینز کا بچہ پسند ہے یا اور لوگوں کے بچے دیکھے میں نے سوچا کہ یہ بہت مشکل کام کیا ہے انہوں نے یہ آپ کی عجیب و غریب بات ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو شاید کبھی کوئی آدمی نہیں کہے گا نہ کسی نے اس سے پہلے کہا ہو پاکستان میں میں نے نہیں سنا کہ بچے بنانا بہت مشکل ہے بچے ہم نے بنا کے دیکھے بچے بہت مشکل ہوتے ہیں بے شکت اچھا آپ اچھا آپ آپ کا ایڈیل کون سا آرٹسٹ ہے جس کو کہ آپ کے اپنے نظر کے سامنے آپ رکھتے ہیں یا جس کو کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی تحصیر میں بھی بنا ہوں نہیں میرے سامنے زیادہ سورے ہی رہتے ہیں مثلا دو بلکل مختلف قسم کے آدمی کسی زمانے میں آ جاتے ہیں مثلا میں نے یہ تیہ نہیں کیا جیسے یہاں یہ تیہ ہو گیا کہ غالف سب سے اچھے شائر تھے اور وہ آخری آدمی تھے اور میر اور اس کے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے ایسا میرا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ میں مختلف میرے پاس تمام کتابیں ہیں پرنٹس ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں میں روزانہ دیکھتا ہوں اور اس میں میں کنفیوز رہتا ہوں کبھی تو میں دیکھتا ہوں کہ صاحب فلان آدمی نے یہ کیا سیمیل پساروں نے اگر باپ نے یہ کیا تھا تو سیمیل پساروں نے یہ کیا تو انہوں نے تو اپنے باپ سے بہت ہی اچھا اپنا پورٹریٹ بنا لیا اور ایک اور آرٹسٹ ہیں ابھی میں ان کا نام بھول رہا ہوں میری انتہائی بونارڈ بونارڈ کو میں دیکھتا ہوں کیسے کیسے انہوں نے سیلف پورٹریٹ بنایا بونارڈ تو اب انہوں نے بنایا اپنا سیلف پورٹریٹ کچھ عرصہ پہلے میں نے پانپیڈوں میں دیکھا بلکل نیا لگایا ہے انہوں نے تو میں اس کو دیکھتا رہا اس طریقے سے سورے کی طریقے سے انہوں نے بنایا اور میں اتنا حیران ہوں اب اس کو میں گھنٹوں لیے بٹھا رہتا ہوں اس کے علاوہ اب بہت مارڈن کچھ امریکن پینٹرز ہیں کچھ ایوروپین ہیں میں جاتا ہوں ان کی کتابیں اگر نہیں خرید سکتا ہوں بہت مہنگی ہیں تو ان کے کارٹ لے لیتا ہوں کتابیں بھی ہمیں لاتا ہوں بہت ہیں میرے پاس تو میں دیکھتا رہتا ہوں ان کو میں تیہ نہیں کر سکتا میرے خیال میں بعض ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس نے صرف ایک سیب بنا دیا اور اس کے ساتھ چھوری بنا دی وہ میری نظر میں ریمبرانٹ کے ٹکر کا آدمی ہے بس بس یہ ضرور ہے کہ وہ ساڑے تین سو چار سو برس پہلے تھے اور یہ ابھی کا ہے لیکن اس نے اس میں عجیب و غریب بات دیکھی ریمبرانٹ کبھی نہیں کر سکتے وہ کام جو ایک آدمی نے میں نے دیکھا کہ صرف سیب بنایا ہے جو ہوا میں اڑا سر ریالیزم ہے وہ مگر اور اس کے ساتھ چھوٹ چھوٹی اڑای ہے یا کوئی شیشہ ٹوٹ گیا ہے یا کسی ایک کاغذ میں مچھلی رکھی ہوئی ہے سمندر کے کنارے مچھلی کا رنگ سرخ ہے اور کاغذ کا رنگ وائٹ ہے یہ باتیں وہ شاید نہ سوچ سکتے ہوں لہذا میرے خیالات جو ہیں ان لوگوں میں بلکل وہ رہتے ہیں میں نے قسم نہیں کھا لی کہ وہ آخری آدمی تھے بلکل ٹھیک اچھا اقبال میند صاحب آپ تو بہت سے اپنے تصویریں بنائی ہیں اور بڑے خوبصورت تصویریں لگانی ہیں اس نمائش میں بھی لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک مضمون میں لکھا تھا ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ اس ملک عوام کی زندگی کو بھی اپنے برش اور اپنے کینویس کے اوپر نمائی کریں گے اور تاکہ ان لوگوں کے چہرے جو ہیں ان کو جب آپ پینٹ کریں گے تو اس میں پھر آپ اپنے ساری جو خوبیاں ہیں ایز بطور پورٹٹ آرٹسٹ کے اس میں آپ اپنے نمائی کر سکتے ہیں اور پھر آپ گویا پاکستان کے ریمبرانٹ کی طرح سے آرٹ کے دنیا میں اوبریں گے انشاءاللہ یہ میرا پروگرام ہے کہ میں اب جو ہیں کچھ ایسے تصیریں بنانے بنانی چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ لڑکیوں کا سبجیکٹ میرا ختم ہو گیا بس اس نمائش کے بعد میری یہ اس قسم کی پینٹنگ ختم ہو گئیں اب میں ایک بار ریمبرانٹ کی طریقے سے لوگوں کے سبجیکٹ لینا چاہتا ہوں یعنی سبجیکٹ ان کے ہوں گے جو انہوں نے پہلے چوز کیے تھے اور یعنی برش اور رنگ ہمارے جتنے بھی حقیر ہیں وہ ہمارے ہوں گے بس اور لڑکیاں اب ختم ہو گئیں بس اس کے بعد یہ میں آخری کام کرنا چاہتا تھا اب میں لڑکیوں کو نہیں بناوں گا میں نے بنائی بھی یعنی میں نے میرے خیال میں ان کی ڈرائنگز ہی کوئی آٹھ من کاغذوں پر بنائی ہیں کمپلیٹ آٹھ من کاغذوں پر میں نے ڈرائنگز بنا دیں لڑکیوں کی ان کے پورٹریٹ بہت کر دیے اور بس میری اللہ سے دعا ہے کہ کمیشن پورٹریٹ سے میری جان چھوٹے اور لوگوں کو اتنی سمجھ پیدا ہو کہ وہ مجھے کھانے کے لیے دے دیں اتنا کہ میں وہ کر سکوں میری بہت کم قیمت میں تفصیر خرید لیں میری ابھی ایک تفصیر ایک لاک بیس ہزار روپے میں خرید دیا ہے شاہ خالد کی کسی نے آنکھوں کے ہسپتال کے لیے سعود عربیان میں تو مجھے اس سے اس رقم سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی مجھے ایک بلوش جوان لڑکا بنا کے خوشی ہوئی کیونکہ اس کا بالکل آدھا چہرہ کالا تھا اور اس کی ایک ذرا سیاں آنکھ و گالوں پر روشنی پڑ لی میں کہتا ہوں مجھے دو تین ہزار روپے دے کے یہ بنوالو مجھ سے مگر مجھے اتنا آئیے مت کرو کہ وہ بالکل ایک بیلوس ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ تصویروں کے سلسلے کو کچھ کم کریں اور عوامی زندگی اور عوامی چہرے اور عوامی لوگ باغ جو ہیں وہ ان کے تصویریں آپ بنائیں تاکہ اصل زندگی جو ملک کی ہے اور اصل زندگی جو ہم لوگوں کی ہے وہ آپ کی کینویس کے اوپر نظر آئے بس انشاءاللہ یہ ہوگا آپ کے مضامین پڑھ کے اور میں نے کئی کئی بار اپنی رائے اپنے لیے آپ کی پڑھ کے اس کو صرف میں نے پڑھ کے رکھا نہیں کہ کسی آرٹ کرٹک نے یہ لکھ دیا بلکہ پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ ممجد علی صاحب نے اتنے اہم اقبار میں لکھ دیا کہ یہ پاکستان کے ریمبرانٹ بن سکتے ہیں تو اس جملے کو زائن ہی جانت دینا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے جب اتنا بڑا موقع ملا ہے لوگوں کے سامنے یہ بات لکھنے کا اور لوگوں نے پڑھا مجھ جیسے ناچیز کے سامنے تو میں اب اس کوشش میں ہوں آئندہ سے یعنی کچھ ایک دو مہینے تین مہینے کے بعد میں اپنا نیا کام شروع کروں گا میرے خیال میں شاید چھے مہینے میں امٹھا لوں گا اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ مجھ میں ایک بہت بنیادی تبدیل ہی آئے گی وہ بہت عالی شکل میں ہو یہ میں نہیں کہہ سکتا ہے تو آپ کی رائے پہ میں چھوڑ دوں گا مگر وہ آگئی ہے میں نے پروگرام بنایا کہ اب میں اس کو چھوڑ کر لڑکیوں کو اور اب میں نسانوں کو پینٹ کروں گا میں اپنے جیسے لوگ پینٹ کروں گا جو میرے طریقے سے غم زدہ ہیں یا خوش ہیں جنہوں نے کچھ اپنا وقت گزار کے غم اور خوشی دیکھی ہے اور ٹرینکولائزرز کھائے ہیں شرابیں پیئے ہیں ترہ ترہ کی لوگوں نے کیا ہوا ان کا اور کس طریقے سے وہ ہیں بس اب میں یہ اس کو پینٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اور یہ یہ کام کے سے بہت جلدی تکمیل کو پہنچا گیا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کو پہنچا گیا